مند شمع تیری طرف لگے رہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ پیش کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی یاد اپنے دل میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یقیناً دل اللہ کی یاد سے بسے اس کے محبوب کے عشق میں دھڑکا کرے یہ سب ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والی توفیق کی بدولت تو رب العالمین اس توفیق کو ہمارا بہترین ساتھی بنائے سلسلہ دیکھنے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کر لیں انشاءاللہ جب تک سلسلہ پیش کیا جائے گا توجہ سے انشاءاللہ شریک رہیں گے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں گے حمد و مناجات کا سلسلہ ہوگا نہ تو استغاہ سے انشاءاللہ اس سلسلے میں پیش کیا جائیں گے یاد مدینہ کا کچھ سلسلہ ہوگا تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس سے اپنے دل میں عظمت مدینہ عظمت مکہ کو بھی بڑھائیں گے اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب مقدس نام سنیں گے اور میں نیت کرتا ہوں گے جب یہ ہمارے لبوں پر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے عظمت اور بزرگی والے جو القابات ہیں وہ بھی پڑھے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی قدر کرنے اس کی عزت کرنے اس کی تقریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسر سے درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے بندہ اگر ایسے حاضری نہ دے پایا حضور کی بارگاہ میں بنفس نفیس پہنچ نہیں پایا جسم کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکا تو آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود تو پڑھتا رہا کہ یہ درود حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کیا جب حضور کو یہ پسند آ جائے اور اس کی درود پاک پڑھنے کی برکت سے یہ کرم ہو جائے کہ آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کو اپنے درکی حاضری بھی عطا فرمائے آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سواد کرتے ہیں جی کافر صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانو عرشی پر ہے مگر عرشی کو جو جو اللہ 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 تو کسی جان نہیں آرے گھر جاگے تو علم و قدرت سے گھر جاگے تو کنبا کنبا تیرے جلد میں گھر کنبا ہر جاگے تو علم و قدرت سے گھر روزها علم و قدرت سے گھر جاگے تو تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے گی جاتے ہیں وہ خوشگلو گیت تیرے گی جاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق ہے اور سب کہتے ہیں لا شریف اللہ 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 جنور خدا بکہ اے نور ہو اپنا ظلمت کا دا جگ مگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا کیا بات ہے یہ تمنا ہے یہ بزرگوں کا انداز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اس کی حمد کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے مبارک ناموں سے اس کے مبارک اعصاف سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہم دعائیں لیتے چلے جائیں دعائیں رب کے حضور کرتے چلے جائیں اور حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف تمنا کی جا رہی ہے کہ حضور ہمارے خواب میں آئیں اور پھر دل ایسا جگ مگا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا کلمہ چمک رہا ہو اللہ کرے کہ یہ توفیق ابھی مل جائے حسین بھائی کی کلام شکریہ صلوالحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم مدین قافل جاتے ہیں میں بھی آنگا مدین قافل جاتے ہیں ہے میں بھی آنگا حضور جاتے ہیں نہیں آنگا ہے میں بھی آنگا حضور جاتے ہیں نہیں آنگا ہے میں بھی آنگا مدین قافل جاتے ہیں میں بھی آنگا مدین قافل جاتے ہیں ہے میں بھی آنگا حضور جاتے ہیں حضور جاتے ہیں میں بھی آنگا مدین قافل جاتے ہیں ہے میں بھی آنگا ہضور جاتے ہیں ہے میں بھی آنگا جو مصیبت کا غیر مدینے میں مدینے میں جو مصیبت ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا سرکار کی گلی میں ہونا دیکھ جا جا ہے میں بھی آگا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کا بھی گا میں بھی گا ہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اینکہ دیکھ لیا بس ایک رچ لگاتا دے گا ہم بس ایک رچ لگاتا دے گا میں بھی مدینہ مجھے بلا بہت عدا سوں میں مدینہ مجھے کو بلا لے بہت عدا سوں میں مدینہ مجھے کو بلا لے بہت عدا سوں میں مدینہ مجھے کو بلا لے بہت عدا سوں میں کرم حضور ہو ایسا کے سارے آئے کرم حضور ہو ایسا مدینہ مجھے کو بلا لے مدینہ مجھے کو بلا لے بہت عدا سوں میں بہت عدا سوں میں پچھلے سالے تو آقا مدینہ آیا تھا مدینہ مجھے کو بلا لے مدینہ مجھے کو بلا لے مدینہ مجھے کو بلا لے بہت عدا سوں میں حضور حضور سے بلا بہت عدد ہوں میں عدد ہوں نے میرے گھر پہ پیرا لانا ہے عدد ہوں نے میرے گھر پہ پیرا لانا ہے مصیبتوں سے نکالے بہت عدد ہوں میں مصیبتوں سے نکالے بہت عدد ہوں میں امور بہت پیارہ کلام شامل کیا گیا اللہ کریم اس کلام کی برکت ہے ہمیں نصیب فرمائے ہماری زندگی میں بہت ساری ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں کاش یہ مل جائے کاش ایسا ہو جائے کاش یوں ہو جائے یہ کام اس طرح سے ہو جائے بہت سارے شوق اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں سوچنا چاہیے کیا شوق مدینہ بھی ہمارے دل میں ہے کیا ذوق مدینہ فکر مدینہ یہ ہمارے دل میں ہے کبھی ایسی رات آتی ہے کہ میں اس خیال سے نبی اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہوا سو رہا ہوں کہ آخی کریم علیہ السلام مجھے خواب میں کرم فرمائیں گے جلوہ دکھائیں گے اپنے مدینہ کی زیارت عطا فرمائیں گے ہم نے سنا ہے تجربہ کار لوگوں سے کہ بندہ جو کام سارا دن کر رہا ہوتا ہے تو اسی کے پھر اس کو خواب آ رہے ہوتا ہے ہمارے زندگی گزارنے کا جو انداز ہے کیا اس میں کچھ ایسا ہے کہ ہمیں مدینہ کے پھر خواب آتے ہوں مدینہ کی باتیں ہمارے لبوں پر جب سارا دن رہنے لگیں گی تو اللہ نے چاہا یہ کرم بھی ہوگا خواب میں بھی انشاءاللہ حضور کے جلوے بھی نظر آئیں گے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مدینہ بھی نظر آئے گا آقا کریم علیہ السلام کی جانب لو لگی رہے اور یہاں سچی بات یہ ہے کہ بات امیری غریبی کی نہیں ہے دل میں ذوق تہبہ ہونا چاہیے دل میں شوق تہبہ ہونا چاہیے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک دایار کی دل میں محبت ہو اور وہاں بندہ حاضر ہوا نہیں ہوا یہاں تو مدینہ حاضر ہو یہاں حاضر کیا ہو اپنے دل کو تو ایسا بنائے کہ مدینہ کی کوئی یار اس کے دل میں پسی رہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے ہیں یہ جب تک وابستہ رہیں گے انشاءاللہ یہ دردِ مدینہ، ذوقِ مدینہ، شوقِ مدینہ اس کے باتیں الحمدللہ ہوتی رہیں گے امیر علیہ السنہ دامت برکاتہ مرالیہ کے دامن کرم سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو وابستہ ہوتے ہیں اور جو دینی ماحول میں دعوت اسلامی کے آنا جانا رکھتے ہیں وہ پھر مدینہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں مدینہ کی بات آتی ہے تو دل میں ایک عجیب یوں سمجھیں کہ کبھی خوشی کی لہر دوڑتی ہے کبھی یہ فراق مدینہ کا رولا رہا ہوتا ہے کبھی بندہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں عشق بہارہ ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے تو پھر نبی اکرام علیہ السلام کے مبارک آستانے کی طرف توجہ جاتی ہے حسن عدہ خان صاحب نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اصل میں مدینہ تو شفائن دینے والا ہے یہ طیبہ ہے طیبہ ہے کریم ہے تابہ ہے اتنے پیارے پیارے نام اس مبارک شہر کے ہیں روایتوں میں بیان کیا گیا شیخ محقق نے جذب القروب میں لکھا کہ جتنے نام مدینہ طیبہ کے ہیں اتنے نام اتنی کسرت سے نام اور کسی شہر کے دنیا میں نہیں ہے اتنا علماء نے اس کی جانب رخ کیا اتنے قصائد اس مبارک شہر کے لکھے گئے اور حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سے قدم پڑے ہیں تو یہ مدینہ پھر شفائن باٹ رہا ہے اسی لئے یہ کلام لکھا گیا وکاروئے اگر شامل کریں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناہو آرام جس بھی مارکو سارے زمانے سے سی ناہو آرام جس بھی مارکو سارے زمانے سے سی ناہو آرام جس بھی مارکو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خام اٹھا لے جائے تھوڑی خام اٹھا لے جائے تھوڑی خان کو اٹھانے جائے تمہارے ترے کے ٹکڑوں سے پڑا پڑا تمہارے ترے کے ٹکڑوں سے پڑا پڑا تمہارے ترے کے ٹکڑوں سے پڑا پڑا ہے وہ زہرہ سب کا کوتا ہے اسی سوہتا تج خانے سے وہ زہرہ سب کا کوتا ہے اسی سوہتا تج خانے سے سے اور کوئی فیرے تو خلدے ہوتے ہاں کوئی فیرے تو خلدے ہوتے ہاں مرک کو غرب سے مصر میں لفل لائیا اب تو دستر ہاں مرد گایا اب تو دستر آب بہین کے سیتا 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 یا رب تو دستر آب بہین کے سیتا 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 نا کیوں تر فالالالا ہسو سو پیا سیasے کے نا کیوں تر فالالالا ہسو پیا سیاسے کے جو جو دی آنکھیں ملتے ہیں جو جو دی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آنکھیں ملتے ہیں جو جو دی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آنکھیں ملتے ہیں سیدھے 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 بہر مدفل پر اپنے کوچھے میرے زم تھوڑی سیدھے بہر مدفل پر اپنے کوچھے 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 اور بولا لو اپنے در پر اب تو ہم خان بہر مدفل پر اپنے کوچھے بہر مدفل پر اپنے کوچھے بہر مدفل پر اپنے کوچھے سلی لو خواہ تیرے کب تک سلی لو خواہ رے در در بے ٹھکانے سے سیرے کب تک سلی لو خواہ بار در در بے ٹھکانے سے نہ پہنچے ان کے قطع مہوں تک نہ کچھ ہو سہر نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ ہوسے عمل ہی ہے ہر سر کیا پوچھ ہوسے ہوں ہر سر کیا پوچھ ہوسے ہوں ہر سر کیا پوچھ ہوں ہر سر کیا پوچھ ہوسے ہوسے نہ ہوسے 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 ہاں ہوسے 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 ہیں دیمار کون سارے زمانے سے یو دھالے جائے تھوڑی غیبات ان کے آسی تہنے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ کاز لیتے ہیں کال دیجئے گا ماشاءاللہ یادِ خدا و مصطفیٰ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے جو کلام سنا دے پہنچو مدینِ کاز اس بے بسی کے ساتھ مدینِ کاز میں اس بے خودی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کریک کرنے کی آجت ہے اچھا مزید کا فرمائش دیجئے ایاز احمد اتاری یہ ناس نہ دیئے مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اچھا جی یہاں کلام کی فرمائش ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے خوش رہیں اور یہ کلام سنا دیں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی نواز اتاری ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دیں خوال دیجئے میری ایک فرمائش ہے کہ ایک کلام کعبے کی رونت کعبے کا مدینہ یہ سنا دیجئے والے مہربانی سبحاناللہ سبحاناللہ بڑے پیارے کلام کی فرمائش ہے بھئی آپ کی مزید دیجئے فرمائش جانا محمد رسل تاریخ ہے میں گجران واللہ سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ والے کلام سنا دیں واہ کیا جو دو کرم ہے چاہے بتاؤں تیرا واہ جی واہ ماشاءاللہ یہ تو آپ نے پوری کر دی ہے فرمائش آپ کیا کریں سلیں پھر موقع لگے گا تو انشاءاللہ شامل کریں گے مزید کال دیجئے چمک تجھ سے پاتیں گے سب پانے والے کلام سنا دیں واہ بھئی واہ بہت پیارے کلام کی فرمائش کیا آپ نے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحاناللہ جی مزید فرمائش دیجئے ماشاءاللہ پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری وسری ہے ناتکوں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے در پہ بولاو مک کی مدنی بگڑی بناو مک کی مدنی واہ 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 آجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو یہ کلام بھی سنانا ہے اور واہ جی واہ آقا آج آئیے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گری میں ماشاءاللہ اس کلام کی بھی فرمائشیں کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا تو حسین بھائی کوئی سنائیں کلام کیا بڑھتا ہوں کہ کیا مردی نار ہے کیا بڑھتا ہوں کہ کیا مردی نار ہے بس میرا مردی نار ہے بس میرا مردی نار ہے کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا مردی نار ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مردی نار ہے بس میرا مردی نار ہے بس میرا مردی نار ہے مدینہ گئے بس میرا مدینہ گئے کیا بتاؤ اٹھ کے جان کاغام دینے سے اٹھ کے جان کاغام دینے سے اٹھ کے جان کاغام دینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ گئے بس میرا مدینہ گئے کیا بتاؤ اس کی آنکھ کانوں کارے دیکھو اس کی آنکھ کانوں کارے دیکھو اس کی آنکھ کانوں کارے دیکھو جس نے جس نے دیکھا ہو آمدی نارے جس نے دیکھا ہو آمدی نارے کیا بتاؤ دل میں اب کو یا رضو ہوں ہی نہیں دل فیدہ آگا مدینہ مالے پر دل فیدہ آگا مدینہ مالے پر دل فیدہ آگا مدینہ مالے پر دل مو نو مل میرا میرا دین منا گئے دل مو نو مل میرا میرا دین منا گئے بس میرا میرا دام دین گئے کیابت 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 نو مل گئے سرائی کی کلائم کی بھی فرمائی سوشل میڈیا کے ناظرین نے کی ہے وقربائی سے شامل کرتے ہیں آمیڈا ڈھولا سبحان اللہ اللہ آمین دھولا کرام بیٹی زاری آمین دھولا کرام بیٹی زاری آمین دھولا کرام بیٹی زاری میں مکدی مکام میں مکدی مکام میں مکدی مکام تجھے تجھے میں ہاری ہاری یا بیٹھے دھولا کرام بیٹی زاری یا بیٹھے دھولا بیٹھے زاری ہر ہر لے تانگا یا بیٹھے ہر 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 کرام کرام قاسد بھی جان میں تفاہلا پاں میں تھی گیا ہاں لے بیمار آرام یار پا جو جو اوڑ جی میں موڑے اتے ال در در حسان یار پا جو میں تھی رو جو میں پیچھڑی کو جو چھتا حکیمہ تبیمہ تیر بس بس کلے لے میرے پر دادا ہو رے کو کوئی بھی لے میرے پر دادا ہو رے کوئی بھی ہلے ہلے تُو آ کے بکھا جا جا تُو آ کے بکھا جا جا تُو آ کے بکھا جا جا بکھا جا وقت ہو شو سوڑا میٹے دکھ بچھ رازی تے میں سکھ چل چلے پا غلا مفریدہ کتے کتے مل مل پر سوڑا انہوں رو روحال سوڑا حقیمہ تبیمہ دبس مسی گلے لے میٹے میں ملے تاں تاں اور کوئی بھی لے لے تو اس کے بھی کھا جا تو آگے کھا جا جا اس صورت پہ پہ رہی بیٹھ 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 جا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زنج برش فیض صدقائی امام آزم صدقائی امام آزم دور ہو سب ہی کے رنجوں یا نبی سرنا مردہ یا نبی سرنا مردہ سرنا مردہ یا نبی سرنا مردہ یا نبی سرنا مردہ یا نبی سرنا مردہ نبی سرنا مردہ موسیقی